ایپی ایل کی سابق چیمپئن کولکتا نائٹ رائیڈرز کو لگا بڑا دھچگا دنیا کے مایناس پلیئر ایلکس ہیلز نے ایپی ایل کھیلنے سے انکار کر دیا ایسی کیا وجہ بنی کہ ہیلز نے کروڑوں روپے کو لات مار دی ہیلز کی جگہ کس کھلاڑی کو کولکتا نے ٹیم میں شامل کیا ٹینشن کس بات کی ہے رہ بابا ہم بتائے گا نا دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایپی ایل کے رنگا رنگ آکشن کی تقریب سجی جس میں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے انگلین کے پاور ہیٹر ایلکس ہیلز کو خریدا پورے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے میں پاکستانی روپوں میں حساب کریں تو یہ بنتے ہیں تقریبا ساڑھے تین کروڑ خیر سکارڈ مکمل ہوا پلیئرز بھارت بھی پہنچنا شروع ہو گئے ٹیموں نے تیاری بھی شروع کر دی مگر اچانک ہی ایلکس ہیلز نے بائیو سیکیور بابل کا بہانہ بنا کر آئی پی ایل کھیلنے سے انکار کر دیا ایلکس ہیلز نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا کہ وہ چار مہینوں سے گھر سے دور مسلسل کرکٹ کھیل رہے ہیں اس دوران وہ بائیو سیکیور بابل کا حصہ رہے ہیں جہاں وہ کرونا کا شکار بھی ہوئے اور اس سچویشن میں وہ مزید کسی بابل کا پارٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ اب وہ تھک گئے ہیں اور اسی لیے آئی پی ایل کو چھوڑنا پڑے گا حالانکہ یہی ایلکس ہیلز سے جو ریسٹلی ختم ہونے والی پاکستان سوپر لیگ کا بھی حصہ رہے تھے مگر یہاں اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا ایلکس ہیلز کو پہلے بائیو سیکیور بابل کا آئیڈیا نہیں تھا جب انہوں نے آئی پی ایل کھیلنے کے لیے خود کو پیش کیا بلکہ یہی نہیں کونسا ایسا شخص ہوگا جو کروڑوں روپے کو لات مارتے خیر اندر کی بات جو بھی ہو مگر ایلکس ہیلز نے بھارتی کرکٹ بورڈ اور آئی پی ایل کو بیٹ چوراہے پر آ کر چھوڑ دیا آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دے کہ ایلکس ہیلز سے پہلے انگلینڈ کے ہی جیسن روئی بھی آئی پی ایل کھیلنے سے انکار کر چکے ہیں بس پھر گیا تھا کولکتا نائٹ رائیڈرز والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ہیلز کی ریپلیسمنٹ کے لیے آسٹریلیا کا روح کیا اور بھلا کس کھلاری کو شامل کیا وہ کھلاری جسے کولکتا نے لینے سے ہی انکار کر دیا تھا جی صحیح سنا آپ نے کولکتا نے آسٹریلیا کے سابق کپتان ایرن فنچ کو آکشن میں نہیں لیا تھا مگر اب اسی ایرن فنچ کو دوبارہ خرید دیا اور سوشل میڈیا پر بھی ایلک سیلز کی ریپلیسمنٹ کا اعلان کر دیا اسے کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں